داہیر رحمان الرحیم دوستو آج ہمارا فیملی پینشن سے ریلیٹیڈ ایک کویسٹن ہے اور وہ کویسٹن یہ ہے کہ اگر انمیریڈ ڈاٹرز جو ہیں وہ ایکول شیئر میں پینشن لے رہی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رول فور پوائنٹین ٹو اے رومن ٹو میں جو انمیریڈ ڈاٹرز اور چوبیس سے کم کے بچے ہیں وہ ایکول شیئر میں پینشن کلیم کرتے ہیں ان کے لیے پینشن ڈولز جو ہیں وہ ایکول شیئرز کے ہیں یہ بھی آپ ضرور جان لیں کہ کمپلیٹ پینشن ڈولز میں کہیں پہ بھی ایسی پرویین نہیں ہے کہ دو ریسٹن کو ایک ساتھ پینشن دی جائے لیکن جسٹ یہاں پہ جہاں انمیریڈ ڈاٹرز ہیں اور چوبیس سال سے کم کے سند ہیں ان کو ایکول ڈویین ضرور کی جاتی ہے اب کویسٹن یہ پیدا ہوا ہے کہ اگر ایک انمیریڈ ڈاٹر پینشن ریسیو کر رہی ہیں دو ہیں دو سے زیادہ ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ڈاٹر میریڈ ہو جاتی ہے شادی کر لیتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی پینشن کو سٹاپ کر دیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ جو اس کی پینشن سٹاپ ہو جائے گی تو کیا وہ دوسرے ریسٹنس میں ڈیوائیڈ کر دی جائے گی ان کی پینشن کو اور بڑھا دیا جائے گا یا اس کی جو پینشن سٹاپ ہوئی ہے جو اس کا رائٹ تھا اس نے شادی کر لی وہ اپنی رائٹ سے اگزاست ہو گئی تو اب وہ رائٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس واپس چلا جائے گا کسی کو نہیں ملے گا یا نیکسٹ لوئر ریسٹرپٹنٹ کو مل جائے گا جیسا کہ اس کے بعد نیکسٹ لوئر ریسٹرپٹنٹ ہے ویڈو ڈاٹر تو کیا وہ انمیریٹ کے بعد ویڈو ڈاٹر کو ٹرانسفر ہو جائے گا یا وہ جو اس کے ساتھ ایکول شیئر لے رہی ہیں دوسری انمیریٹ ڈاٹرز اور چوبیس سے کم کا بچہ کہ ان میں ایکول ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا اگزیمپل کے طور پہ کہ اگر ایک انمیریٹ ڈاٹر دس ہزار پینشن ہے وہ ڈیوائیڈ کر رہی ہیں دونوں فائب فائب تازنٹ تو کیا اب وہ جو ایک شادی کر لے گی دوسری جو ہے اس کی پھر سے دس ہزار کر دی جائے گی یا وہ جو پانچ ہزار ہے وہ نیچے لوئر ریسٹرپٹنٹ کو ٹرانسفر ہو جائے گا ویڈیو ڈاٹر کو یا وہ گورنمنٹ کے پاس واپس چلا جائے گا تو ہم ہم دیکھتے ہیں رول کیا کہتا ہے تو پینشن رول فور پوائنٹ ٹین فائف اے ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ رسپٹنٹس پینشن رسیو کر رہے ہیں تو وہ جو پینشن ہے ایک سے زیادہ رسپٹنٹس کی جیسا کہ اگزیمپل دی کہ دوسری دو ڈاٹرز رسیو کر رہی ہیں تو وہ جو فسٹ رسپٹنٹ ہے اس کو اس کا شیئر چلا جائے گا نہ تو گورنمنٹ کے پاس واپس چاہے گا نہ نیکسٹ لوئر کو جائے گا کیونکہ ہم پینشن ڈولز کے فیملی پینشن ٹری کو ڈسٹرپ نہیں کر سکتے جب تک انمیریڈ ڈاٹرز موجود ہیں پینشن ڈولز کے مطابق ان میں پینشن ایکول ڈیوائیڈ ہوتی رہے گی اب وہ اگر تین سے دو ہو جاتی ہیں تو کمپلیٹ پینشن دو میں ڈیوائیڈ ہوگی اب وہ دو سے ایک ہو جاتی ہیں تو اس اکیلی کو کمپلیٹ پینشن ملے گی گورنمنٹ کے پاس واپس کچھ نہیں جائے گا اور نہ ہی نیکسٹ لوئر رسپٹنٹ کو جائے گی ہاں اگر سب بیٹیاں شادی کر رہیتی ہیں تو پھر وہ نیکسٹ لوئر رسپٹنٹ کو پینشن ٹرانسفر ہو جائے گی جو ہے ویڈو ڈاٹرز اب ایک سوال ہو رہا ہے کہ اگر ایک دو انمیریڈ ڈاٹرز ہیں وہ دونوں پینشن کلیم کر رہی ہیں ان میں سے ایک شادی کرتی ہے اور اللہ نہ کرے کہ وہ ویڈو ہو جاتی ہے یا وہ ڈائیوورس ہو جاتی ہے تو کیا واپس لوٹنے پہ وہ اپنا حصہ واپس مانگ سکتی ہے جبکہ ابھی ایک انمیریڈ ڈاٹر مجود ہے جو اس کا حصہ لے رہی ہے جیسا کہ ابھی بتایا کہ وہ ایکول شیئر میں انمیریڈ ڈاٹر کو ٹرانسفر ہو جائے گا تو کیا اب وہ اپنا حصہ دوبارہ کلیم کر سکتی ہے تو دوستو یہ اب وہ ڈیکسٹ لوئر سپٹنٹ میں آگئی ہے اب وہ اپنی کیٹاگری سے باہر نکل گئی ہے وہ اپنے رائٹ سے ایک دفعہ اگزاست ہو گئی ہے اب فیملی پینشن ٹری کو فولو کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جب تک میریڈ ڈاٹرز ختم نہیں ہوں گی ختم ہونے سے امراد کہ وہ سب کی شادی نہیں ہو جائے گی تب تک نیکسٹ لوئر کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی اس لیے اب وہ بیٹی جو میریڈ تھی ایکول شیئر لے رہی تھی شادی کر لی واپس آگئی لیکن ابھی بھی ایک انمیریڈ مجود تھی تو وہ انمیریڈ کو ہی ملتی رہے گی جب تک انمیریڈ مجود ہے جیسے ہی انمیریڈ ڈاٹرز ختم ہوں گی وہ کلاس اے سے پینشن اگزاست ہوگی تو پھر وہ نیکسٹ لوئر سپٹنٹ کلاس بی میں ویڈو ڈاٹر ریسیو کر سکتی ہے موسیقی موسیقی